اگلے پچاس سال تک روس کی رکشہ کرے گی سرمت میزائل روس نے پشمی دیشوں کو دکھایا ہائپرسونک میزائل کٹار سرمت کے مینیفیکچر مینیفیکچرر جی ایسی نے گناہی میزائل کی خوبیاں سرمت کو روکنا کسی کے بس کی نہیں جی ایسی نے کہا سی نے بگوال پھر آئی اس کے بعد ایک اور بریکنگ میں دکھاؤں گا ذرا دیان سے دیکھیں یہ بڑی خبر ہے پشم کو روس کی آئی سی بی ایم انٹر کانٹینینٹل بلیسٹک میزائل کی دھم کی سیدھے آئیے یہاں پر روس نے اپنے آئی سی بی ایم سرمت کا خوف دکھا کر پشم دیشوں کو دھمکایا ہے تھوڑا راؤن زوم ان کریں نیکس دکھائیے ساتن ساتن ٹو کے مینیفیکچرر جی ایسی نے گناہی مہا بیناش اتیار کی خوبیاں نیکس دکھائیے جی ایسی نے دعویٰ کیا ساتن ٹو روس کو باہری خطروں سے پچاس سال تک بچا کر رکھے گی نیکس روسی آئی سی بی ایم میں ریکارڈ رینج ڈیڈلی فائر پاور فائر پاور اور انٹرسپشن سے بچنے کی شمتہ ہے سبھی پرستیدیوں میں سوفی صدی اپنے ٹارگیٹ کو دھوست کر دے گی یہ میزائل نیکس پوتن بھی پہلے کہہ چکے ہیں کہ اس میزائل کا پوری دنیا میں کوئی مقابلہ نہیں کیا آپ سلائی سیکھنے کے لیے ہزاروں روپے خرچ کرنے کے لیے چنتت ہیں فریڈم اپ کو ڈاؤنلوڈ کریں چالیز گھنٹوں کا ٹیلرنگ کورس دیکھئے اور خود کا ٹیلرنگ بزنس شروع کریں اس سب کے بیچ میں ایک اور بڑی خبار سیدھے میں یوکرین کو امریکی اے ڈیفنس مل چکا ہے امریکہ نے یوکرین کو دیا اپنا نیا اے ڈیفنس سسٹم یو ایس نے دیا نیشنل ایڈوانس سرفیس ٹو ایئر نیسام میزائل سسٹم زیلنسکی نے دی امریکی ڈیفنس سسٹم ملنے کی جانکاری ڈیفنس سسٹم کے لیے زیلنسکی نے بائیڈن کو کیا دھنے باد یہ دونوں بریکنگ اور دونوں شوٹ کے ساتھ سیدھے میں کلکرنی سر کے پاس جانوں گا کلکرنی سر پہلا تو میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ جو رشیہ کا آٹلری مائٹ ہے وہ اپنے آپ میں دنیا میں سب سے زیادہ ختمناک ہے اور اس کا ایک اگزامپل ہم نے مریو پول میں دیکھا بھی تک صرف مریو پول میں دیکھا ہے وہ میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں یہ آئی سی بی ایم کی دھمکی جو ہے یہ پوری دنیا کو دی جاری ہے لیکن یوکرین کو وہ اپنی انفنٹری مائٹ کیوں نہیں دکھا رہے ہیں اور دوسرا یوکرین کو جو ابھی ائر ڈیفنس ملا ہے سچائی یہ ہے کہ آؤٹ ڈیٹھڈ ہے امریکہ خود اس کے باہر نکل چکا ہے تینکیو نیشان جو آپ کہہ رہے ہیں بلکل کوئی شک نہیں ہے کیونکہ روس جو ہے ابھی تک آٹلری کا استعمال کرتا ہے چاہاں سکھ ہو سکے کم سے کم اپنے ٹوٹس کو سپیشلی خاص کا جو انفنٹری ہے اس کو نقصان نہ ہو اور اس لئے وہ اسے سپیشل ملٹری آپریشنز کے طور پر یہ استعمال کرتا ہے اور روس نے واقعی کوئی شک نہیں کہ اپنا پورا ملٹری مائٹ استعمال نہیں کیا ہے اگر وہ کرتا ہے تو جہوردست یوکرین کو نقصان ہوگا لیکن یہ کہنا کی روس جو ہے بیک فٹ پر نہیں ہے یہ غلط ہوگا روس بیک فٹ پر ہے اس طرح سے اب دیکھ رہے ہیں کہ موبیلائیزیشن کے طور پر اس طرح سے روس کے اندر ہی ایک طریقے سے ریزیسٹنس ہے اس کے باوزود بھی اب یہ دیکھ رہے ہیں یوکرین کو جس پرکار سے ناشنال ایڈوانس ایڈیفنس سسٹم ملا ہے ہیمارت ملا ہے ریفرینڈم ہو رہا ہے ریفرینڈم یعنی کہ جو روس کی جو سیما ہے چاہے وشف مانے نہ مانے ان کے طرف سے وہ آگے آگئی ہے یعنی کہ دونباز، زپرویجا اور خیرسو جس پرکار سے اوڈیسا میں لڑائی چل رہی ہے تو ان کی جو سیما ہے آگئے جتنے بھی ہتھیار روح امریکہ ابھی تک دے رہا تھا یوکرین کو ان کی رینجز کم تھی جس سے کہ روس کے جو ایریا ہے اس کے اندر وہ بمبادی نہ کرے لیکن اب جو روس نے اپنی جو سیما ہے ریفرینڈم کے دوارہ اتنی نزدیک کر لیے جہاں لڑائی ہو رہی ہے مجھے لگتا ہے کہ سپیشل ملٹری آپریشن نہیں اب تو ایکچول انویجن لڑائی اور اس کا ایک بہانت روح دیکھنے کو ملے گا جس پرکار سے روس بار بار کہہ رہا ہے کہ وہ کسی پرکار سے بھی کوئی بھی ہتھیار استعمال کرنے کو ہچکچائے گا نہیں اگر اس کی سیماوں کے اوپر کوئی لندن کرے گا یا اس کی سیماوں پر لڑائی لڑے گا یہ اپنے آپ میں علامنگ ہے کہ آپ سلائی سیکھنے کے لیے ہزاروں روپے خرچ کرنے کے لیے چنتت ہیں فریڈم آپ کو ڈاؤنلوڈ کریں چالیز گھنٹوں کا ٹیلرنگ کورس دیکھئے اور خود کا ٹیلرنگ بزنس شروع کریں